اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ویلکم ٹو می چینل زائکہ نیرالہ زائکہ نیرالہ میں آج ہم بنانے والے ہیں مزیدار سی بلوچی ٹکہ کڑھائی بلوچی ٹکہ کڑھائی کا مسالہ میں آپ لوگوں کو پہلے بنانا بتا چکی ہوں اس مسالے کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں آپ لوگوں کو دے دوں گی بلوچی ٹکہ کڑھائی بنانے کے لیے ہم نے سب سے پہلے ایک پین میں آئل گرم کرنا ہے اور اس کے بعد چھے سے ساتھ اس طرح سے بڑی والی ہری مرچیں ہم نے آئل میں ڈال لینی ہے اور انہیں فرائی کر لینا ہے ہری مرچوں کو جب تک فرائی کریں گے جب تک ان کا کلر گولڈن براؤن نہیں ہو جائے گا جب ہماری ہری مرچیں فرائی ہو جائیں گے تو ہم اسے آئل سے نکال لیں گے مرچوں کو آئل سے نکالنے کے بعد ہم میں نے یہ دو ثابت لیسن لی ہے اسے چھیننے کے بعد اچھی طرح سے واش کر کے ہم اسے کاٹ لیں گے لیسن کو ہم نے بارک چوپٹ کر لینا ہے اس کے بعد ہم نے گرم آئل میں چکن کو شامل کر دینا ہے دو کلو میں نے چکن لی ہے اچھی طرح سے چکن کو فرائی کریں گے اس کا کلر گولڈن براؤن ہونے تک اس کے بعد اب ہم اس میں کرتا ہوا لیسن بھی ساتھ ہی شامل کر دیں گے تاکہ لیسن بھی چکن کے ساتھ ہی اچھے سے فرائی ہو جائے دونوں سائٹ سے ہم نے چکن کو فرائی کرنا ہے دونوں سائٹ سے اس کا کلر اچھا سا گولڈن براؤن آنا چاہیے 10 سے 15 منٹ میں ہماری چکن یہ فرائی ہو جائے گی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس چکن کا کلر کتنا اچھا ہے اب میں چکن اور لہسن دونوں چیزوں کو آئل سے نکال لوں گی اب جس چکن میں میں نے آئل فرائی گیا تھا اسی میں سے ہی میں نے دو کپ آئل لیا ہے اب باقی بچے ہوئے آئل کو سائٹ پر رکھ دیا ہے اسے بعد میں یوز کر لیں گے پھر کبھی اب جب آئل گرم ہو گیا ہے تو اب میں اس میں دہی شامل کروں گی ایک پاؤ دو کلو چکن کے لیے ہم ایک پاؤ دہی لیں گے اس والی کڑھائی میں تھوڑا مسالہ کم ہی بنتا ہے زیادہ مسالہ نہیں ہوتا ہے لیکن یہ کڑھائی بنتی بہت ہی مزیدار ہے آئل میں دہی ڈالنے کے بعد اب ہم اس میں شامل کر دیں گے اپنا بلوچی تک کا کڑھائی کا مسالہ اس مسالے میں میتھی شامل نہیں ہے میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی ویڈیو میں بتایا تھا تھا کہ میں میتھی ابھی شامل نہیں کر رہی ہوں اب میں اس میں بعد میں میتھی شامل کروں گی اب مسالے اور دہی کی اچھی طرح سے بھنائی کر لیں گے تاکہ دہی کا پانی خوشک ہو جائے اور جو مسالوں کا کچھا پن ہے وہ ختم ہو جائے ہم مسالے اس لئے بھون رہے ہیں کیونکہ ہماری چکن فرائی ہوئی ہے پوری تیار ہے ہمارے مسالے اور دہی کی بھنائی ہو چکی ہے اب ہم اس میں چکن شامل کر دیں گے چکن کے ساتھ ساتھ ہم اس میں یہ فرائی کر رہا ہوا لیسن بھی ساتھ ہی شامل کر دیں گے جو ہم نے چکن کے ساتھ وائل سے نکالا تھا اب چکن اور مسالوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تاکہ تمام مسالے چکن میں آجائیں چار سے پانچ منٹ کے لیے اسے پکائیں گے چکن اور مسالوں کو بس ہماری ابھی بلوچی تکہ کڑھائی تیار ہے بہت ہی آسان سی ریسیپی ہے اور بہت ہی جھٹ پڑ تیار ہو جاتی ہے اب میں نے اس میں وائن ٹیبل سپون میتھی شامل کی ہے تھوڑا سا کٹا ہوا لیسن شامل کیا ہے یہ والا لیسن آپشنل ہے ہمارے گھر میں سب کو بہت زیادہ پسند ہے تو اس لئے میں نے یہ تھوڑا سا لیسن اوپر سے بھی شامل کیا ہے کیونکہ بلوچی تکہ کڑھائی میں اور بلوچی تکے میں لیسن بہت اچھا ٹیس دیتا ہے اس کے بعد یہ باریک کٹی ہوئی ادرک شامل کریں گے فرائی کری ہوئی ہری مرچے اس کے اوپر ڈال دیں گے ہرا دھنیا اور دو سے تین ہری مرچے کاٹ کے اس کے اوپر ڈال دیں گے اب ہماری یہ بلوچی تکہ کڑھائی تیار ہے اور اب ہم اس کے اوپر ون ٹیبل سپون و بلوچی تکہ کا ڈرائے مسالہ جو ہم نے روکا ہوا تھا وہ ڈال دیں گے آپ لوگوں کو یہ ریسیپی کیسی لگی مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیوز پسند آئے تو اسے لائک اینڈ شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ